السلام علیکم ویلکم ٹو ڈیلی فرید آج کا بلوگ صبح چھے بجے سے شروع کر رہا ہوں پتہ ہے کہاں بیٹھا ہوں میں ابھی مرسیڈیس ہو دیا سوکار کی صاف کر کے میں بیٹھا ہوں وضو کرنے کے جگہ میں ادھے کوئی کٹے بنائے نام کی کٹے بنائے یہاں پہ وضو بیٹھ کے کوئی نہیں کرتا سو میں پانچ پرسنٹ بیٹھ کے کرتے ہیں سب یہاں پہ کھڑے ہوگے وضو کر دیا ان کی عادت ہم کو بھی پڑ گئی ہے ابھی کیا بتائے بس ایسے نام کی لئے ابھی چلو سبح ناشٹہ کرنا ہے مرکو ابھی ناشٹہ کرنا ہے تو چل کے روٹی لائے تندوری روٹی تمیس جسے تنویس بول دے وہ چلو وہاں پہ بھی تندوری دکان میں بھی اتنا جام لگا ہوا ہے گیا تو سات بجے آیا ہوں آٹھ بجے یہ ہے ہمارا چاہی پیو ناشٹہ کرو سو جاؤ یہ دیکھو ہیٹر سعودی میں تھنڈی میں ہیٹر ہے تو ممکن ہے بھائی نہیں تو انسان اکڑ جاتا ہے سبح ناشٹہ کر کے سو گیا تھا پھر اٹھا سر میں نماز میں ساڑھے گیارہ بجے پھر نہا دھو کے فریش ہو کے نماز میں پڑھ لیا پھر آگیا فون جا رہا ہوں دکان کو دوپر میں تو روٹی لا کے دینا پڑتا ہے روٹی لا کے پھر ہمارا کھانا ہوتا ہے دوپر ہمارا کھانا ہونے کے بعد پھر دیکھیں گے انشاءاللہ اگر سونا ہے تو سو جائیں گے پھر ڈوٹی ہے تو ڈوٹی کریں گے کبھی کبھی بھول جاتا ہوں چاول بنایا ہوں میں لیکن دم کو لگایا تھا ابھی ایسے ہی جا رہا تھا ہمیں پھر جل جاتا چاول یہی تو ہے ہماری یہاں پہ نا ایداش کم ہو رہی ہے سو سو کے کھانا کھا کھا کے نا سیر میں ہمارا بھیجا نہیں ہے وہ ہے کیڑا ہے سو جا بٹا سو جا بلیوالا کیڑا ہے کھا جا بٹا کھا جا بلیوالا کیڑا ہے دیکھیں گے کیا کیا ہوتا ہے مجھے کریں گے ابھی آ گیا سامن لے کے اندر دیکھیں کھانے کھانے جانا ہے یہ لائے ہم سامن چیفز ماؤج بریڈ کرنسی کارڈ بس اتنا یہ بھائی روٹی لے کے آ گیا گاڑی ترکی ہے بھائی کی ہاں پتہ نہیں کیا ہے کیا ہے وہ مٹھائی ہے ماشاءاللہ بھائی آلو کی سبجی گوبی کا سالن کونسی مٹھائی آئی ہے کھڑور کی ہے ہاں اچھی ہے فینلی ڈوٹی لگ گئی لوکیشن آ گیا جا رہا ہوں ڈوٹی پتہ نہیں کی زر جا رہی ہے ٹائم ہو رہا ہے ساڑھے چار کل رات میں دھو کے رکا دیا تھا کل رات میں نکل دوپر میں ڈوٹی آج لگی ہے ڈوٹی پتہ نہیں کی در جا رہے ہیں دیکھیں گے تھنڈی تو بہت ہے بھائی ابھی تھنڈی پتہ نہیں کب مرتی ہے تھنڈی کا تو پتہ نہیں چل رہا چلو دیکھیں گے کدھر جا رہے ہیں جا کے ادھر ملیں گے تینا جام لگا ہوا ہے نا روڈ پہ بہت جام لگا ہوا ہے دیکھیں چار بجے نکلا میں آیا ہوں سولہ نمبر اس کے اممہ کے گھر کو گاڑی ادھر پارک لگایا ہوں گھر پہ ابھی جا رہا ہوں مسجد کو ابھی دیکھیں چھ بجے آیا ہوں میں در دو گھنٹہ لگا بھائی جانے میں دو ڈھائی گھنٹے لگا مجھ جانے میں یہ بیچ میں بیچ میں بھی رکا ہی پتہ نہیں کچھ سامن خریدنا تھا اس کو ابھی جا رہا ہوں مسجد میں دوست تھا ہی کی نہیں پچھلی بار آیا تھا تو دوست لوگ نہیں تھے ابھی کچھ کھانے کے لیے دیئے دوست لوگ کو دے کے پھر آگے جائیں گے مجھے نہیں پتہ بھائی یہ سولہ نمبر جا رہی ہے بلکہ اس کے اممہ کے گھر کو پہلے گاڑی میں بائٹنے کے بعد بولتے ہے میں تو میں بڑا وہ تھنڈی والا لے کے آتا ہاں آرام سے اوڑ کے سو دیتا اس کو الحمدللہ نماز پڑھ لیا مسجد میں ہوں میں لیکن مغرب کے نماز تو ہو بھی کیونکہ کافی دیر بعد آیا ہمیں مسجد دکھاتا ہوں یہاں پہ ایسے ہوتے ہیں کرسیاں رکھتے ہوتے ہیں اور یہ والے بیٹھنے والے یہاں پہ قرآن قرآن تو بہت ہے ادھر دکھو ہے یہاں پہ ڈوکوں میں جا رہا ہے ہم سے نماز پڑھ سکتے تھے کہ یہ سی لگی ہوئی ہے یہاں ہر جگہ سی لگی ہوئی ہے ابھی وضو کر کے چپل کو بھگایا ہمیں اتنے سردی میں کیا پتا ہے ابھی بہت سردی لگ رہی پانی پانی ہو گئے چپل پانی پانی ہو گئے چپل ابھی پتا نہیں کب تلک سوکتے ہیں جلدی سوک گئے تو اچھا ہے ابھی عشاء کے آزان ہونے والی ہیں دیکھیں ہیں کہ مسجد اندر کسی رضی بول گئے یہاں پہ آئیشو آرام سے نماز پڑھتی ہے انسان کو کس چیز کی بھی تکلیف نہیں ہونا ہے ایسا ہے یہاں یہاں پہ سردی میں ہیٹر لگاتے ہیں اور گرمی میں تھڑنے یہ سی لگاتے ہیں یہاں پہ یہ فیان تو دیکھا ہی نہیں سب ایسی ہے یہاں پہ آئیشو آرام کی زندگی جیتے ہیں بھائی اگر ہم بھی ایسے زندگی جینا ہے انشاءاللہ بہت جلدی جییں گے لیکن ہمارے زبان میٹھی رہنا ہے بس بہت جلدی آشو آرام کی زندگی جیتے ہیں گاڑی ادھر رکھایا ہوں ابھی گاڑی میں جا کے بیٹی ہے پتہ نہیں ادھر سے کدھر نکلتی ہے اور کب نکلتی ہے پتہ نہیں ابھی بس بیٹنا چرا لیتا ابھی ایک بجے دو بجے تلق چپل کو نکال دیں گے بھائی چپل تو بہت کچکچا رہے پانی میں بھگو کے بہت جلدی کام کیا ہمیں اور سناو کیا بولتے ہیں یوٹیوب کی پبلک اور یہاں کی ان کی بات بھی کرنے کا طریقہ ہے نا بہت اچھا ہے بات کرنے کا طریقہ اور محبت سے ملنے کا سب کچھ ہے کچھ لوگ ہے مستی سی مارتے سالے کچھ لوگ کچھ لوگ اچھے ہیں ابھی لیکن پہلے جیسا نہیں ہے ابھی بہت بہت بدل گئے ابھی بہت کچھ کر رہے پتہ نہیں ابھی کیا کیا ہوتا ہے یہاں پہ لیکن ہم لوگ یہاں سے نکلنا ہے پہلا ہمارے یہاں پہ ایسا کب ہوتا پتہ نہیں ہے کیونکہ پتہ ہے میں ان کو لے کے جا کے ان کا پاسپورٹ سب چھین کے ان کو کام لگا دوں گا ہمارے یہاں پہ بیڑگی کی مرچ چھلنے لگا دوں گا پاسپورٹ سب چھن کے دکھاتا ہوں جندگی کیا ہوتی ہے کبھی کبھی ایسا سپنا پڑھتا ہے میرے کو خواب پڑھتا ہے ان کو لے کے جا کے گاؤنڈی کا کام لگا دوں ہاں پہ پتہ چلے گا ان کو جندگی کیا ہے اصلی پسینہ کہاں سے نکلتا ہے ان کو نکل نہیں ان کو لے کے جا کے اگر انڈیا میں کمانے کیلئے لگاؤنا ان کا پسینہ پتہ نہیں کہاں کہاں سے نکلتا ہے ہم کو یہاں پہ گولام بنا کے رکھے بس ہماری بس مجبوری ہے بھائی اسی لئے کمانے کیلئے آتے ہیں ہم یہاں پہ مجبوری نہیں ہے تو ان کو سونگ کے بھی نہیں دیکھتے ہیں چلو ٹھیک ہے باقی اب دیکھو یہاں سے کب نکلتے ہیں کدھر نکلتے ہیں پتہ نہیں میرے کو بلوگ بیٹ کرنا ہے بلوگ بڑھاننا ہے آپ لوگ پھر کمنٹ کریں گے بھائی آپ کا بلوگ دیکھ رہے ہیں ویٹ کر رہے بلوگ نہیں آرہا ہے بھائی آئے گا انشاءاللہ انڈیا جاؤں گا بہت تگڑے تگڑے بنا کے ڈالوں گا ایکیا مال یہاں پہ کہیں سارے مالیں وہاں پہ پانڈا ہے اور ساکو ہے اور سی ٹی میکس ہے اور سنٹر پوائنٹ ہے اتنا بڑا پارکنگ ہے نا بھائی بہت بڑا پارکنگ ہے اس کا ابھی کسی مال میں جانا ہے کیونکہ وہاں پہ میں ان کو چھوڑ کے آیا ہوں پانڈا میں چھوڑ کے روٹی لانے کے لیے گیا تھا سوچا کہ بلوگ بنا دو یہاں چلو ابھی ادھر چلتے اندر ادھر اندر چلتے سی ٹی میکس میں بڑا پارکنگ ہے نا بہت بڑا پارکنگ ہے مجھے جانا ادھر اندر سے کتنا نمبر گیٹ ہے یہ گیٹ نمبر پتہ نہیں لیکن یہاں پہ سی ٹی میکس ہے سی ٹی میکس چل کے پارکنگ لگا کے گاڑی سی ٹی میکس چلیں گے اندر ایک اچھا سا ٹی شیٹ اور جاکٹ مل گیا لیں گے انشاءاللہ اگر آفر میں ہو تو لینا ہے بہت مہنگا پڑتا ہی میں بھی بھول جاتا ہوں پارس لینا ہے اچھا لو ایک نمبر گیٹ ہے اس میں تھا شنٹر سی ٹی میکس نہیں پتہ نہیں کدھر چلے گا بولا نہیں ہے یہاں پہ دیکھو بچے کھلنے کے گاڑیاں لگی ہے اور یہ بچے کھل رہے ہیں یہ دیکھو یہاں پہ پانڈا لگا ہے پانڈا ہے یہ اندر کچھ آفر ہے اندر بول رہا ہے کہ میکس نکال دے ادھر سے پتہ نہیں میکس والوں نے کیا دھوکا کیا ان کو موال کا نام ہے میکس ہمارے ہاں پہ اس کا نام ہوتا ہے کھل جا سیم سیم کھل جا چلو بھئیا شنٹر پوائنٹ میں چلتے شنٹر پوائنٹ میں مجھے لگ رہا ہے اور تھوڑے دل میں برن پڑھنے والا ہے جیسے بودھ بانگلا جیسا جب پہلے آتا تھا اتونی لوگ مجھے لگ رہتے ہیں پتہ نہیں ہے اب کیا ہوا ہے چلو جو بھی ہے ہمارا بلوگ بن جائے بس خلاص اور کے بڑا پارکنگ ہے اس کا یہ گاڑی یہاں پہ ہے بہت بڑا پارکنگ ہے وہاں پہ ہے ایکیا یہ سولہ نمبر exit میں پڑھتا ہے ایکیا اس کے پیچھے میں رہتا ہوں میں دوٹی آتا ہوں میں بگ باس کو بہت اچھے میں سے فالو کرتا ہوں میں پورا دیکھتا ہوں بگ باس لیکن اس بار جو عمر کے ساتھ میں ہوا ہے یہ سالے پتہ نہیں کیا کیا کر کے نکالے بس نکالے بل کا پریوگ ہوا بل کے لیکن بھائی عمر ریاستو بھائی ہمارے لیے جیتا ہے وہ بس اچھے دوستی بنایا ہے ہمارے لیے ہیرو ہے وہ ہیرو پانڈا ہے اس میں سنٹر پوائنٹ ہے ابھی ادھر اندر چلتے ہیں ادھر ہی چھوڑا ہوں میڈم گندر میں سنٹر پوائنٹ میں آیا تا یہ دیکھو دوستیس ریال ہے اس کا ریڑ پتہ انڈیا کے کتنے ہوتے ہیں چار ہزار پانچ سو روپوں تقریباً انڈیا کے اس کو کیا ہے اس میں یہ دیکھو اس کا ریڑ دیکھو اس سے بھی کم ہے اچھا والا یہ بھی لیکن لینے کا دل نہیں کر رہا بھائی بہت مہنگے مہنگے لگائے ہیں یہ ہے لیدھر لیکن جب جبردست ہے اس کا ریٹ ہے پانچ سو جار روپے میں انڈیا کا بات کر رہا ہوں اس میں انڈیا کا ایسے پانچ سو جار روپے میں پانچ آتے ہیں انڈیا میں بھائی میں ڈیسائیڈ کر لیا ہوں کہ ابھی خریدوں گا نہیں بلوگ بناوں گا اس کا دیکھو باقی آپ کو کیسے لگ رہے کپڑے ہم لوگ تو پینے ہی نہیں بہت مہنگے مہنگے لگائے دیکھو مجھے لگا کچھ آفر میں ہوگا بھائی وائٹ تو بھائی آئی لاب وائٹ کلر لیکن اس کا ریٹ نہیں دکھا ہے وائٹ اور بلیک جو ڈالوگی نا مجھا جبردست آتا ہے یہ پین کے کھوڑا ہے اچھا چاہے یہاں آئی سے لگتے گا دے پین کے کھوڑا ہے تو اس کی مونڈی گا آنگے پتا نہیں دیکھ لو موسیقی 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 ساٹھ روپر میں بگایا ہے کون سے اپناٹا کریں یہ سائچ کا نمبر ہے چپل کا سائچ کا نمبر ہمارے یہاں پہ دس گیارہ ایک دو ایسا ہوتا ہے یہاں پہ سب اُلٹا ہے یہ شروط مجھے جبردست لگے بھائی لیکن مہنگے ہیں اگر نے اس کا فرائز ہے ایک سو تیس ریال باچی یہ بھی بڑیا لگا یہاں پہ ہے اصلی ورجینل شوز دو سو بیس ریال دو سو بیس ریال دو سو بیس ریال سب دو سو بیس ریال ہے یعنی کہ انڈیا کے انڈیا کے چار ہجار چار سو روپر تقریبا بھائی میں بس خریدنے نہیں آیا ہوں بس بلوگ بنانے آیا ہوں یہ آلگ مال ہے وہ کا شنٹر پائنٹ تھا یہ آلگ ہے لیکن یہاں پہ 50% ڈسکونٹ ہے یہاں پہ شیم سیوز ہے دو سو دو ریال گیتے ایک سو اکیس ریال ہو گیا یہ سب ڈسکونٹ میں ہے لیکن یہ جبردست لگا میرے کو میں ابھی بس دیکھ رہا ہوں ماحول کیسا ہے انڈیا جانے کے ٹیم کھری دوں گا بے کو چپلاں بنانے والا بھی کیا دیماغ لگایا ہے یہ دیکھو بچوں کے پہر پہر مفاجر سے پہر کوئیاں کسمہ بہت کے پہر پہرز ڈسکو کے اب دчески ا perlu دوں گے م聞ی اللہ لگ합 بےڑے honey اللہoutez بچائیں کے ہے بڑھائیں کے ہے سب بھی ہے موسیقی 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 میں آگیا ان کو گھاپس گھر پہ لے کے تو آج کا بلوگ نہیں پہ کمپلیٹ کریں گے تو آج کا بلوگ آپ کو اچھا لگا ہوگا تو کافی دنوں بعد بول رہا ہوں لائک کریں شیئر کریں کمیٹ کریں گردہ اڑا دیجئے وکے بھائی اللہ حافظ کل ملیں گے نئے بلوگ میں